اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم المرتبت صحابہ اکرام عطا فرمائے ہیں کہ کائناتِ عرضی میں اس سے زیادہ خوبصورت لوگ دوبارہ آ نہیں سکتے وہ جماعتِ صحابہ جو اپنی وفا شعاری سے یقینِ کامل سے انشراحِ صدر سے حضور کے دروازے کی گدائی اور غلامی سے اتنی زیادہ سرشار تھی ان کے دامن میں حضور علیہ السلام کی محبت کی اتنی خوشبوئیں تھیں کہ وہ جہاں بیٹھ داتے تھے اس سارے ماحول کو بھی موتر اور معمبر فرما دیا کرتے تھے ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی تقلید تو مسائلِ فقہ میں ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں امامِ عاظم نے کہا ہے ہم رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ وحدہو لا شریک ہے مالکِ حقیقی ہے نبی پاک علیہ السلام کو ماننے میں ہم کسی کے مقلد تو نہیں رسولِ کریم سچے ہیں اور یہ سچ دنیا میں ہر روشنی سے زیادہ روشن ہے ایمان میں تقلید نہیں ہوتی عقائد میں تقلید نہیں ہوتی تقلید تو ہوتی ہے مسائل میں کہ فلان بزرگ کے اجتہات پر استمبات پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں زیادہ اعتماد کرتے ہیں ان کے مقلد ہو جاتے ہیں لیکن عجیب بات ہے نا کہ ایمان میں تقلید نہیں ہے باوجود اس کے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کے ایمان کو مغیار ایمان قرار دیا ہے فرمایا یہ ایمان مغیار ہے اس طرح کا ایمان پیدا کرو یہ بالکل سورہ بقرہ دے گی ہے ارشاد فرمایا جب منافقین سے کہا جائے نا ایمان لاؤ کس طرح چونکہ منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں ظاہری کلمہ پڑتا ہے نماز کا احتمام کرتا ہے بظاہر جہاد میں بھی چلے جاتے تھے اگرچہ جا کے فتنہ ہی برپا کرتے تھے مالک کریم نے کہا کہ جب ان منافقین یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے یہ آیات ان کا پس منظر یہ منافقین سے کلام ہیں جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے یہ کون دوسرے لوگ سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان گنی سیدنا مولا علی علیہ وردوان جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ ان کا ایمان یہ میعار ہے یہ میعار ہے کہ ایمان اس طرح کا ہوتا ہے یہ کسوٹی ہے ذرا اس پر پرکھو ان کی زندگی کے شبروز کو دیکھو پھر اس پر پرکھو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے معبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو ان کا جواب بھلا کیا ہے ان کا جواب بھلا کیا ہے اکل کو تنقیج سے فرصت نہیں ان کا جواب کیا ہے ماذا اللہ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے ہیں جس طرح یہ بیوکوف ایمان لائے ہیں ان کی نظر میں تو سارا مال قربان کر دینا ماذا اللہ بیوکوفی ہے ان کی نظر میں تو چلتے کاروبار جائدادیں چھوڑ کے مکہ سے مدینہ چلے جانا یہ بیوکوفی ہے ان کی نظر میں تو مال اولاد جان آر چیز قربان کر دینا حضور کے قدمین پر یہ بیوکوفی ہے کہ ان بیوکوفوں کے طرح ایمان لائے ہیں ہم تو اسے آنے لوگ ہیں ہم تو اسے آنے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے بس زبانی کلامی آئیں جائیں گے بات بھی کریں گے جس طرف کی ہوا ہوگی اس طرف کے ہو بھی جائیں گے یہ ان بیوکوفوں کے طرح ایمان لائیں کیا کہا تھا کسی نے اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار کچھ ایسے نادھان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو نادھان ہے اس طرح بھی کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی قائل بیوکوفوں کی طرح ایمان لائیں رب کیا فرماتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے سنیں جو حضور کے صحابہ پر بات کریں اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے اسے جواب میرا رب دیتا ہے صحابہ کی بید بھی کرنے والے کو جواب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمائے فرمائے خبردار ہو جاؤ یہ خود بیوکوف ہے لیکن بیوکوف کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیوکوف ہوں پاگل اندیشہ کہتا ہے میں پاگل فرمائے لیکن انہیں اس بات کا علم انہیں پتہ کوئی نہیں ہیں یہ خود بیوکوف مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے یہ بیوکوف ہیں کیوں کہ حضور کا دامن کرم بہرہ ہے اور فیضیاب نہیں ہو سکے جنہوں نے محبوب کریم کے دروازے سے خیر نہیں پائی ان سے بڑا بھی کوئی بیوکوف ہوگا مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے دریا بیہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیاسا چل رہا ہے اللہ فرماتے بیوکوف لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں تو عزیز دوستو ان لوگوں کا ایمان میار ہے ان لوگوں کا ایمان وہ ہمارے سامنے روشن نمونہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایمان کو تیقن کو شب و روز کو مرتب کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے صحابہ کرام کی جماعت ساری بڑی شانوں والی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کون سے پوری طرح روشناس بھی نہیں کرایا ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا سعی بخاری میں موجود ہے فرمایا یہ نیک آدمی ہے اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے حاجلن صالحن حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے جو بالک نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلی کلمہ پڑھ لیا تھا جو حاج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے جنہوں نے ساٹھ سال مکہ اور مدینہ میں فتوہ دیا صحابہ ان سے فتوہ لینے آتے تھے جو بدر کی جانگ میں بھی گئے اہد میں بھی گئے پر معبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے ابھی واپس جائیے خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جانگ میں شریک ہوئے مستدرک میں موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے اوڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا کون ہے بھلا حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بالی نہیں ہوئے تھے مسلمان ہو گئے اور زندگی ساری مسلح سے لگ کے گزاری عبادت کی ریاضت کی تقوی جد و جہد معاملہ فہمی جہاد والد امیر المومنین لیکن سبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو میں جہاد کرنا چاہتا اور جہاد بھی سپاہ سالار بن کے نہیں سپاہی بن کے کرنا چاہتا سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا صحابہ ان سے فتوہ لیتے تھے مسائل حاج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے اور فتوہ دینے میں اتنے محتاط تھے حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے صحابہ فرما کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے جو ایک منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں ایک منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا تحقیق کروں گا اگر پتا چل گیا تو بتا دوں گا فوراں کہہ دیتے تھے ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے سوچنے لگ گئے ہمارے ہم لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے یہ شوق بڑا خطردانک ہوتا ہے اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ نہ پیدا کریں اگر آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت تو کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے پر میں نے جواب نہیں دیا کیوں نہیں دیا فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے فاروق عاظم بیٹھے مولا علی بیٹھے بزرگوں کی موجودگی میں میں جواب دیتا پھر ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہوتا یہاں تو بڑے لوگ امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے اسے بزنگ لگ جاتا ہے اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بدعزمی ہو جاتی ہے یہاں تو جس کو چھے مسئلہ آجیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا وہ کہتا ہے پہلے انٹریو لوں گا تیرا کہ پورا تجھے آتا ہے پھر آگے چلے گا اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے میں بتاؤں کہتے ہیں میرے شیخ مسکرہ پڑے کہنے لگے گزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا پر تیری ابھی مری نہیں تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں کچھ دیر چھوڑ دے سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے کچھ پر عمل بھی کرنا چاہیے میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں مفتی مدینہ ہے مفتی مکہ ہے لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں بڑے بڑے استمباد کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا دیر ہو گئی سوچتے سوچتے تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں میں نے جواب نہیں دینا تو میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لئے مشکل نہ ہو جائے میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراں کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے کہتے ہیں عبداللہ رابط تیرا بھلا کرے اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نا جس کا پتا نہ ہو اسے کبھی کرنا جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ گھوتا زنی نہ کرنا بلا وجہ گھوتا زنی نہ کرنا یہاں یہاں کا ہمارے صوفیانے یہاں کا